بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو لیٹریچر آن لائن آج ہم روبرٹ براؤننگ کا ایک درمیٹک مونولوگ کریں گے ریبائے بن ایزرا یہ ایٹین سکسٹی فور میں براؤننگ نے لکھی تھی اور یہ اس کی جو کلیکشن تھی ایٹین سکسٹی فور میں پبلش ہوئی درمیٹس پرسونا اسی میں یہ پبلش ہوئی تھی پویم اور یہ ایک درمیٹک مونولوگ ہے جس کے لئے براؤننگ بہت زیادہ فیمس ہے کہ وہ ایڈریسی اس کی پویم میں کوئی اور ہوتا ہے اور وہ اس کے آئیڈیاز اس کے تھروں اپنے آئیڈیاز کو ریپریزنٹ کرتا ہے ابراہم ابن ایزرا کون تھا اس کا نام تھا ابراہم ابن ایزرا یہ ایک 12 سنچری کا پویٹ متمیٹیشن اور سکولر رہا اور جو نیوگیشنل انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس کے ساتھ ہم آلٹیٹیوڈ میئر کر سکتے ہیں سانز اینڈ سٹارز کا اس کے بارے میں اس نے لکھا براؤننگ اس کے تھروں اپنے اس وقت کی جو اس نے سوچا اس کے جو آئیڈیاز تھے ان کو لکھ رہا ہے تو اس نے نام تو اس کا تھا ابراہم ابن ایزرا لیکن براؤننگ نے اس کا نام دیا ہے پویٹ کا ریبائے بن ایزرا ریبائے کہتے ہیں ہیبریو میں ٹیچر کو جو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کو کچھ سکھاتا ہے تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ٹیکسٹ اس میں اب ابراہم ابن ایزرا کہہ رہا ہے grow old along with me the best is yet to be کہ میرے ساتھ تم لوگ اپنا جو عمر کا یہ جو حصہ ہے میرے ساتھ تم لوگ اپنی عمر گزارو old ہو مطلب آپ لوگ میرے ساتھ مچور ہو in your thinking mentally مچور ہو along with me the best is yet to be کیونکہ جو best ہے وہ ابھی آنے والا ہے ابھی آیا نہیں ہے یہ basically old age اور young age کے بارے میں ایک differentiate کر رہا ہے ان لوگوں کو بتا رہا ہے کہ یہ جو عمر اب جو تم لوگ گزار رہے ہو تم لوگ اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھے ہو کہ شاید یہی سب کچھ ہے ہم جتنا مزا لے لیں جتنا enjoy کر لیں اس age میں اور جو ہم ابھی کوئی بہت کوئی عالی چیز بنے ہوئے ہم کچھ بھی achieve کر سکتے ہیں کہ young age میں آپ بہت زیادہ excited ہوتے ہو نا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہو آپ میں ایک الگی قسم کی spirit ہوتی ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ یہ جو سمجھ بیٹھے ہو یہ سب کچھ نہیں ہے the best is yet to be ابھی جو بہت بہت عالی چیز ہے جو best ہے وہ آنی ہے old age میں وہ کیا چیز ہے the best کیا ہوگی best ہوگی the wisdom the insight into life کہ آپ کو زندگی کا اصل مقصد پتا چلے گا آپ کے اندر ایک wisdom آئے گا the last of life for which the first we made ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو last of life ہے جو ابھی آنا ہے جو best آنا ہے وہ last of life میں آنا ہے آپ کی زندگی کے آخر میں آنا ہے اور اس کا جو first حصہ ہے جو first part ہے ہم وہ complete کر چکے ہیں وہ ہم بنا چکے ہیں اپنی life جیسے ہم جوانی میں آ گئی ہیں our times are in his hands اچھا اب اس نے جہاں پہ god کی بات کی ہے جو اس نے capital words لکھیں his اس نے اس سے age capital لکھا ہے اس کا مطلب ہے god کی بات کر رہا ہے وہ ہمارا جو time ہے ہمارا جو وقت ہے وہ اس کے ہاتھوں میں ہے مطلب god کے ہاتھ میں ہے who said جس نے یہ کہا ہے a whole I planned youth shows but half half کہ جو میں نے تم لوگوں کے لئے plan کیا ہوا ہے تم لوگوں کی زندگی ہیں جیسے plan کی ہوئی ہیں جوانی اس کا صرف آدھا حصہ ہے ٹھیک ہے trust god see all میرا یقین کرو کہ خدا سب دیکھ رہا ہے nor be afraid اور ڈلنے کی کوئی ضرورت نہیں یہ کہہ رہا ہے the address of the poem who is ابراہم ابن ایزرا ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے پھر آگے not that amazing flowers youth side اب وہ کہہ رہا ہے کہ youth جو ہے وہ ایک sorrowful سی ایک آہ بھر رہا ہے سائی کیا اس نے جیسے کہتے ہیں آہ بھر نا کہ ایسا نہیں کہ یہ جو سارے پھول ہیں which rose make hours which lily leave and then as best recall کہ ان میں سے کون سا جو روز ہے مطلب یہ جو پھول اکھٹے ہوئے میں یہ پھول لوگ ہیں یہ پھول humans ہیں ٹھیک ہے ہر پھول ایک ڈیفرنٹ kind کا ہے اسی طرح ہر جو human ہے وہ ایک different kind ہے اس کی different thinking ہے اور اس کی different priorities ہیں ٹھیک ہے different capacities ہیں capabilities different ہیں ٹھیک ہے وہ چیز ہے کہ یہ جو پھول اکھٹے ہوئے میں ہیں اب youth سوچ رہا ہے کہ اس میں سے کون سا روز ہمارا ہے and which lily leave and then as best recall اور کون سی جو لیلی ہے مطلب کوئی ایک پھول جو ہے وہ شاید ہماری شخصیت ہے اور کوئی ایک پھول جو کہ چلا گیا ہے اور وہ صرف ایک یاد بن کے رہ جائے گا جیسے لوگوں کی زندگی جب ایک youth میں ختم ہو جاتی ہے تو وہ ان کی بات کر رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا اس میں سے پھول جو ہے وہ ہماری personality تھی ہمارا ایک پرسونہ تھا اور کون سی لیلی جو ہے وہ چلی گئی ہے وہ شاید ہم میں سے کوئی ایک ہو اور وہ اب صرف ایک یاد بن کے رہ جائے گی not that admiring stars it earned اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہ جو آپ سٹارز کو admire کر رہے ہیں جیسے جوانی میں لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کہہ رہا ہے nor jove nor mars کہ میں ان میں سے نہ تو jove ہوں گا jove was the god of roman god of sky اور mars جو تھا he was the god of war ٹھیک ہے اس نے ان کی بات کیا کہ میں جوانی میں انسان اپنے آپ کو god کے ایکول سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے میں اتنی پاور ہے کہ میں کچھ بھی مارز ہوں mine be some mine be some figured flame which blends trussens them all وہ کہہ رہا ہے کہ بلکہ میری جو ایک شخصیت ہے جو میری ایک personality ہے i might be a figured flame figured اس نے کہہ جو ایک shape میں ہوتا ہے it will not be a shapeless flame ٹھیک ہے shape میں ہونے کا مطلب ہے آپ کے پاس ایک specific approach ہے آپ ایک بالکل aimless نہیں ہے کوئی چیز اس کی ایک specific ہے وہ ٹھیک ہے shaped flame ہے which blends جو کہ mix ہوگا ان سب stars and flowers کے درمیان and trussens them all مطلب جو ہمارے اندر اتنی capacity ہے that اگر ہم اس میں blend ہوتے ہیں میں اس میں blend ہو جاؤں گا تو i will make them above and beyond time and space انہیں trussens کر دوں گا ٹھیک ہے excel کر دوں گا ان کی qualities کو بھی ٹھیک ہے مطلب انسان کے اندر یہ quality اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہوئی ہے کہ انسان اگر یہ جو انہوں نے جو بنائے ہوئے ہیں خدا بنائے ہوئے تھے obviously he was an astronomer اور اس نے اسٹرولیبل کے بارے میں بات کی ٹھیک ہے مطلب اس کو planets کا پتہ تھا he was aware of the planets that jove which is jupiter and mars تو وہ ان planets کی بات کر رہے ہیں کہ پرانے زمانے میں گریکس نے ان کو خدا بنائے ہوئے تھا but they were planets ٹھیک ہے جس طرح ہماری ارتھ ایک planet ہے اسی طرح یہ بھی ایک planets تھے اور اگر انسان میں اتنی اللہ تعالیٰ نے capability رکھ دی ہے انسان کے اندر یہ ایک چیز ہے کہ اگر وہ ان تک پہنچنا چاہے اور ان کے بارے میں کچھ کرنا چاہے تو انسان ان کی اہمیت کو بھی transcend کر سکتا ہے ٹھیک ہے چاہے وہ roses ہیں جیسے انسان نے perfumes بنائے ہیں ان سے ٹھیک ہے flowers سے perfumes بن گئے scents بن گئیں اسی طرح یہ planets جیسے مارز میں جو ہے وہ رہ سکتا ہے انسان وہاں پہ کچھ چیزیں اس طرح کی ملی ہیں تو ان کو ہم نے کیا کر دیئے transcend کر دیا ہے انسان نے ٹھیک ہے یہ importance of being a human اس میں بتا رہا ہے اس کے بعد وہ بات کرتا ہے not for such hopes and fears annulling youths brief fears کہ انسان کو اپنی hopes and fears hope of achieving something of attaining something of becoming something مطلب آپ کی hopes ہوتی ہیں بڑی بڑی dreams ہوتی ہیں ٹھیک ہے dreams of doing something اور fears fears of not getting what you dreamed of ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو نہیں ملتا آپ کے اندر جہاں پہ ایک dream ہوتا ہے ایک hope وہیں پہ ساتھ میں ایک fear بھی ہوتا ہے of not being able to do that ٹھیک ہے تو یہ جو آپ کے hopes اور fears ہیں ان کو اپنے اوپر اتنا حاوی مت ہونے دو that annull کا مطلب ہوتا ہے invalid کر دینا آپ کی اس چیز کی value کو ختم کر دینا null کر دینا zero پہ لے جانا کہ آپ اپنی اس جوانی کا یہ جو جو ایک بھرپور حصہ ہے یہ جو کچھ سال ہیں ایسا نہ کھرو کہ آپ اپنی ان امیدوں اور ان fears میں ان خوفوں کی وجہ سے آپ اس جوانی کے حصے کو ختم کر دو یا اس کی ایک جو importance ہے آپ اس کو null کر دو ٹھیک ہے یہ ایک foolishness ہوگی do i remonstrate fully fully wide دماغ remonstrate کا مطلب ہوتا ہے protest کرنا کیا مجھے protest کرنا چاہئے وہ کہتے ہیں folly wide دماغ folly آپ کی foolishness ہے اور foolishness آپ کی کیا ہے کہ آپ اپنے hopes and fears کو اپنے اوپر حاوی کرنے دو اپنے اوپر overcome ہونی دو وہ کہہ رہا ہے کیا مجھے یہ بتا دینا چاہئے یا مجھے protest کرنا چاہئے کہ آپ کی یہ جو foolishness ہے یہ آپ کی زندگی کے اس حصے میں folly کیا کرتا ہوں میں اپنے اندر کا جو یہ doubt ہے اپنی inquisitiveness ہے اپنی ریزننگ ہے میں اس کو prize کرتا ہوں مطلب میرے لئے یہ preferable ہے low kinds exist without جو کہ low kinds میں بیست میں انسیکٹ میں برڈز میں نہیں ہوتی inquisitiveness نہیں نہ ہوتی doubt نہیں ہوتا وہ اس کے بغیر پیدا کچھ بھی جو ہے اس کو achieve کر سکتا ہے اس کے اندر inquisitiveness ہے intellect ہے rational انسان ہے reasoning ہے انسائٹ دیا گیا ہے questioning کے لئے کہ وہ چیزوں کی depth میں جا سکتا ہے ان کو achieve کر سکتا ہے اور low kinds اس کے بغیر پیدا ہوئی ہیں جب کہ میرا doubt اور inquisitiveness ایسا ہے یہ میرے لئے پریفریبل ہے i prize it finished and finit clods untroubled by a spark یہ finished and finit clod کہتے ہیں آپ کا جو ایک lump of clay ہے کہ انسان متی سے بنایا گیا ہے ٹھیک ہے اور clod ایک stupid person کو بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے کہ آپ کا یہ جو finished and finit clods ہیں یہ low kinds ہیں animals insects وغیرہ یہ untroubled by a spark ہے spark کا مطلب ہے ایک fiery as a human کہ آپ ان سے جو ہے وہ insects وغیرہ سے ٹھیک ہے ان کے اندر یہ spark نہیں ہے کہ وہ achieve نہیں کر سکتے ان کے اندر یہ curiosity نہیں inquisitiveness نہیں ہے reasoning نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کے بغیر پیدا ہو ہیں that's why there are clods stupid and they are low kinds آپ کیونکہ اشتفل مخلوقات ہو تو you have to be able to understand the value of being a human ٹھیک ہے اور آپ اس چیز کو عمل میں لانا چاہیے اس چیز کے لئے کچھ کرنا چاہیے poor want of life indeed want کہتے ہیں boost کرنے کو brag کرنے کو جیسے بڑی بڑی باتیں کر دینا ایوی سے چھوڑ دینا لمبی لمبی یہ life کی ایک boost رہ جائے گی جو life بریک کرتی ہے انڈید وہ man but formed to feed on joy کیا انسان صرف جو ہے ایک joy پہ ایک entertainment پہ feed کرنے ہی بنا ہے کہ انسان نے آج ہمارے لوگ ہیں mostly کا مقصد کیا ہے just to entertain their selves کہ وہ یہی کریں کہ اچھی جگہ پہ کھانا کھا لیں اچھی سی ٹک ٹاک وڈیوز بنا لیں ٹھیک ہے اچھا سا آپ انسٹرگرام پہ selfies لگا لیں this is their life a so called life ٹھیک ہے کہ کیا انسان صرف مقصد ایک جو soul purpose آپ نے اپنا بنا لیا ہے it is feasting ٹھیک ہے and such feasting ended اور یہ جو ساری feasting ہے یہ ساری دعوتیں یہ ساری entertainment اور یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا then as your and to men اور obviously اس کا جو ایک مطلب ہوگا وہ مطلب ہوگا کہ زندگی کرنے کو cure the crop full bird crop جو سکتا ہے آپ کی جو crops ہیں وہ crop full bird کا مطلب ہوتا ہے crop ایک چھوٹا سا organ ہوتا ہے bird کے گلے کے نیچے کچھ birds کے جس میں وہ اپنی جو food ہے اس کو store کر لیتا ہے ٹھیک ہے جس birds نے جب اپنے بچوں ہے irks care the crop full bird کہ انسان بھی وہ ویسے ہی بن گیا ہے کہ جس طرح سے وہ اپنی food کو crop full bird بن گیا ہے کہ وہ اس چیز کو store کر رہے ہے مطلب ایک کھانے کے لیے جینے والی بات ہوتی ہے کہ آپ جینے کے لیے کھا رہے ہو یا کھانے کے لیے جی رہے ہو تو یہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں انسان کہ irks care the crop full bird اور یہ ایک annoying سی بات ہے کہ انسان نے اپنی زندگی کا مقصد صرف یہی بنا لی ہے کہ وہ store کر رہے زندگی کے اگلے لمحے کا پتہ نہیں ہے فریٹ کہتے ہیں بولنے کو کسی چیز پر بردہ ڈالنا وغیرہ کہ آپ کی انکشوز نیس ہے بیسٹ ہوتا ہے بیسٹ ہے انیمل اور وہیں پہ بیسٹ یہاں پہ یوت ہے جوانی ہے آپ کی اگر آپ کے اندر ایک انکشوز نیس ہے تو آپ کیا ہو آپ جو ایک یوت ہے وہ آپ کی سٹومک اس کو بلکہ کیا ہوگا اس کو کیوریوسٹی ہوگی کچھ پا لینے کی کچھ اچیو کر لینے کی ٹھیک ہے اب یہ انسان پر ہے کہ وہ کھانے کے لیے جی رہا ہے یا جینے کے لیے کھا رہا ہے اس جو آخری لائن کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ چھو ہو یا تو فوڈ سٹور کر رہے ہو کہ آپ کی زندگی کا مقصد صرف فیسٹنگ رہ گیا یا پھر آپ کے اندر وہ ایک انگوزیٹیو نیس ہے ایک انکشیوس نیس ہے کہ آپ کچھ اچیو کرنا چاہ رہے ہو اور اس لیے پھر آپ کو کیا ہوگا آپ اپنے سٹومک کو دلاسہ بھی دے سکتے ہو کہ ابھی کھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنی بھوک کو کنٹرول کر سکتے you have control on your body and on your thoughts and on your actions آپ کا کس کنٹرول ہے اپنے آپ پر اور یہ آپ کے یوت میں آپ یہ کام easily کر سکتے ہو اس کے بعد آجاتا ہے rejoice we are allied to that which doth provide and not partake rejoice کہ ہمیں خوش ہونا چاہئے we are allied کہ ہم ساتھ ہیں united ہیں which doth provide جو مہیہ تو کرتا ہے ٹھیک ہے to that اس میں جو that ہے اس کا tb capital ہے that means god کے بارے میں بات ہو رہی ہے and not partake partake کا مطلب ہوتا ہے sharing کرنا یا کسی چیز میں participate کرنا کہ ہمیں خوش ہونا چاہئے کہ ہم خدا کے ساتھ ہیں جو کہ مہیہ تو کر رہے ہیں provide کر رہے ہیں لیکن وہ ہماری اس زندگی میں حصہ نہیں لے رہا ہے he is not participating in living our lives ٹھیک ہے کہ خدا تو نہیں ہے نا ہمارے ساتھ ہی در جو ہماری زندگی جی رہا ہوگا effect and not receive وہ ہم پہ effect تو کر رہا ہے اثر انتاز ہو رہا ہے and not receive لیکن ہمارے کسی action کا اس پہ اثر نہیں ہو رہا وہ کچھ receive نہیں ہوگا وہ recipient نہیں ہے ہمارے کسی action کا اس پہ کچھ effect نہیں کرے گا ٹھیک ہے this spark disturbs our clod ایک جو spark ہے ایک جو ایک فائری سا particle ہے ہمارے اندر ایک curiosity feelings emotions ٹھیک ہے reasoning ایک سوچ ایک intellect جو ڈال دیا گیا ہے that is the spark that is the soul spark کیا ہے وہ آپ کی soul ہے جو آپ کے اندر آپ کو یہ کچھ کرنے پہ مجبور کری disturbs our clod ایک کے مٹی کے مٹی کے ایک وہ کہیں گے کہ مٹی کے ایک جو figured shape ہے اس کے اندر ایک soul ڈال دی گئی ہے وہ spark جو ہے وہ اس مٹی کے ایک بے جان figure کو اس کو اس کو life دے رہا ہے ٹھیک ہے ایک lifeless چیز کو life دے رہا ہے ٹھیک ہے nearer we hold of god who gives 10 of his tribes that take i must believe وہ کہہ رہا ہے his tribes کا مطلب ہے کہ لوگ نے جو اللہ تعالی نے جو انسان بنائے ہیں وہ اب مختلف قبیلوں میں مختلف قوموں میں بڑھ گئے ہیں ٹھیک ہے his tribes تو انس کی بات ہوگی یا اس کے جو جو یقین کرتے ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ میرا یہ یقین ہے i must believe کہ میرا یہ یقین ہے کہ ہم اللہ تعالی کے قریب ہوں گے قریب ہو جائیں گے جو دیتا ہے کہ ہماری جو soul ہے وہ اس چیز پہ ہمیں کر رہی ہے ایک مٹی کے ایک چیز میں اگر ایک soul ڈال دی گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے وہ soul اس بات کی ایک symptom ہے soul symptom ہے اس چیز کی کہ ہم اللہ تعالی کے قریب ہیں ہمیں اللہ تعالی کے قریب رکھنا چاہیے جو کہ دیتا تو ہے نہ کہ ہمیں ان لوگوں پہ یقین کرنا چاہیے کہ جو مطلب tribes اب بن گئے ہیں یا لوگ ہیں جو different لوگ اپنے آپ کو god یا پھر بہت زیادہ value دینے لگ گئے ہیں کہ ہم پہ یقین رکھو جو مذہب ہے بسیقلی his tribes جو ہیں different religions ہیں churches ہیں ٹھیک ہے ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر ہم ان سے زیادہ جیسے ہم christianity میں pope سے زیادہ اس پہ یقین رکھیں جو god ہے تو ہم ہمارے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ soul ہماری ہمارے جسم میں ہماری ایک مٹی کے figure میں ڈالی ہے اللہ تعالی نہیں تو ہم god پہ یقین رکھیں نہ کہ مولویوں پہ اور پوپس پہ ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے then welcome each rebuff اب یہاں پہ religion کی بات آ رہی ہے then welcome each rebuff rebuff کہتے ہیں refusal کو یا resistance کو ٹھیک ہے rebuff یہاں پہ آئے گا کہ جو لوگ یقین نہیں رکھتے god پہ ان کو بھی welcome کرنا چاہید then welcome each rebuff کہ ہمیں کوئی refusal ہے rejection ہے god کی یا کسی چیز پہ کہا رہا ہے تو ہمیں اسے بھی welcome کرنا چاہیے that turns earth smoothness rough وہ rejection کیا کر رہی ہے وہ earth کی جو smoothness ہے جو دنیا میں جو سکون ہے اس وقت اس سکون کو خراب کر رہی ہے rough کر رہی ہے تباہ کر رہی ہے یہ بات ہو رہی ہے cruzades کی جو سلیبی جنگیں ہوئی تھی christianity کے لیے وہ اسی دور میں ہوئی تھی یہ اب cruzades کی بات کر رہا ہے کہ جو لوگ god پہ یقین نہیں کرتے اس کی وجہ سے ان کے یقین نہ کرنے کی وجہ سے یہ مذاہب کی تقسیم کی وجہ سے جو earth کی smoothness ہے زمین کا جو earth کا آرام ہے سکون ہے وہ تباہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے eat sting that bids nor sit nor stand but go eat sting اب یہاں پہ جو زندگی میں دکھ اور خوشیاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس کی بات ہو رہی ہے sting یہاں پہ sting ویسے کہتے ہیں کوئی انسیکٹس جب آپ کو کاٹتا ہے لیکن sting یہاں پہ اس نے بات کیے کسی بھی درد کی ٹھیک ہے pain کی کہ ہر ایک جو sorrow ہے ہر pain جو ہے that bids جو ہے وہ inevitable ہے ٹھیک ہے bids invite کرنا کہ وہ bids وہ آتی تو ہے nor bids کہ وہ آتی ہے pain آتی ہے nor sit وہ بیٹھتی نہیں ہے مطلب رہتی نہیں ہے nor stand نہ کھڑی رہتی ہے کہ وہ ایک چگہ پہ رہ نہیں جاتی ٹھیک ہے but go pain آتی ہی جانے کے لیے ہے ٹھیک ہے be our choice three parts pain کہ ہماری جو خوشیاں جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ ان میں جو تین حصے ہیں مطلب ایک four parts کی اگر چیز ہے تو اس میں جو تین حصے ہیں that is pain اور ایک حصہ جو ہے وہ خوشی ہے ٹھیک ہے strive and hold cheap the strain اور یہ جو ہے یہ کیا کرتی ہے یہ try کرتی ہے strive کا مطلب try کرنا and hold cheap cheap کا مطلب ہے bargain کرنا یا trained کرنا the strain tryer کو ہمارے جو دکھ ہیں strain کہتے ہیں tryer کو یہ جو ہمارے دکھ ہیں یہ try کرتے ہیں اور ساتھ میں bargain کرتے ہیں خوشیوں کے ساتھ کہ یہ جو تین حصے خوشیاں ہیں تین حصے غم جو ہیں یہ چلے جائیں گے اور ایک حصہ جو خوشی ہے one part happiness وہ آ جائے گی ٹھیک ہے یہ ان کے درمیان یہ bargain ہوا barter system ہوا ٹھیک ہے to give and to take something learn nor account وہ کہہ رہا ہے learn acquire کرو nor account لیکن consider مت کرو the panck اس غم کو اس sorrow کو panck کہیں گے dirt coat ڈیر اور اپنے اندر اتنا حوصلہ رکھو never grudge the throw کہ کبھی بھی جو grudge ہے grudge نہ رکھو کسی کے لیے ill will نہ رکھو اپنے دل میں ڈیر the throw throw کہیں گے struggle کو کہ آپ کو خوشی حاصل کرنے کے لیے جو struggle کرنی پڑی جو effort کرنی پڑی اس struggle کے لیے اپنے دل میں کوئی بھی grudges مت رکھو اپنے دل کو صاف رکھو کیونکہ جہاں غم ہے وہیں خوشیاں ہوں گی اور غم اس بات کی جو ہے غم ہونے کی وجہ سے ہی خوشی کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جوئیز appreciated more due to the pain ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے grudge نہ رکھو کیونکہ ہر چیز جو ہے everything adds to our growth towards God ہمیں خدا پہ یقین زیادہ دلاتی ہے جب ہم ایک غم کے بعد خوشی آتی ہے تو اس سے ہمارا جو یقین ہے اللہ تعالیٰ پہ وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ ہم غم میں یہی کر رہے ہوتے نا کہ اللہ تعالیٰ یہ مسئلہ ٹھیک ہو جائے یہ ٹھیک ہو جائے تو جب وہ وہ جو ایک pain ہے ہماری وہ ختم ہو جاتی ہے تو ہمارے ایک یقین اللہ تعالیٰ پہ زیادہ بڑھ جاتا ہے اور life جو ہے وہ life میں اگر کوئی چیز failure ہے life میں اگر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے that does not mean a failure it brings success eventually آپ کو success ملے گی eventually تو آپ کو سمجھ آگی ہوگی یہ 6 stanzas آج سے آگریں انشاءاللہ next video میں 8 to 9 stanzas اس کے next کریں گے thank you so much